اسلام علیکم جی میں اتشام جنازی اپکرینوئی کی طرف سے آپ نے پچھلی وڈیو میں دیکھا کہ ہم نے آپ کو ویسکورٹس کے بارے میں بتایا ہے اب ہم آپ کو اسی مرکیٹ کے اندر ہول سیل کے اوپر جو چھتریاں ملتی ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں ہول سیل کے اوپر جو چھتریاں ملتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو نارمل چھتری جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ یہ دیکھیں یہ یہ آپ دیکھیں یہ اس طرح کی چھتری ہیں اور بھی مختلف چھتریاں ہیں ڈیزائنی آپ کو اچھی برینڈڈ چاہیے ہو ہر قسم کی چھتریاں یہاں پہ موجود ہیں تو چلے ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر یہ چھتریاں آپ ویسے نارمل دے رہے ہیں یا ہول سیل پہ دے رہے ہیں یہ ہول سیل پہ دے رہے ہیں نارمل بھی دیتے ہیں نارمل نہیں مارا ہول سیل کا کام ہے اگر کوئی ایک عدد لیتا ہو تو ایک عدد ہے وہ واحد رہے جاتے ہیں پھرچونڈ والے اچھا 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 آپ ہول سیل پہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بتا ہی ہیں فار ایکزیمبل آپ سے کوئی بندہ یہ درجن کے پٹھ جاتے ہو's درجن پ پٹھ جاتی ہی ہے یہ درجن کے پٹھ جاتے ہو���ے ہوگی ہے یہ ٹین شو کی پٹھتی ہے اور یہ سر ہے یہ اللہ شھتری ہے یہ لے اس کے شوں کو پٹھ جاتی ہوگی ہے یہ اچھے والی صرف کا اچھیnova کی چھتری ہے اس پر جسڑے ہیں ٹوڈ سا پہنچیں تھے سے پیٹھ کری کی کیوں آپ کو درجان کیا ہے لیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر پچاس رکھتے ہیں وہ پچاس رکھتے ہیں اور پچاس رکھتے ہیں لیں گی بی بی بھی بالکل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی شاپہ نام میں سے کیا ہے یہ ہے علی انٹرنیشنل علی انٹرنیشنل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا یہ خود ادھر آ کے تیار کرتے ہیں یا تیار ہوئی ممارکہ یہ امپورٹ ہوتی ہے چائنہ سے کام یہ بہت مہنگ ہو گیا یہ حکومت ہماری یہی ہے کہ امپورٹ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے اوپر درہ دیکھیں وہ بڑی مشکل میں ہے وہ ٹھیک ہے یعنی کہ بہت زیادہ اخراجات ہو جاتے امپورٹ کرنے میں بہت زیادہ بہت زیادہ جی اب تو اور ہو گئی ہیں یعنی آج سے دو ڈائی سال پہلے یہ سستی تھی دو ڈائی سال پہلے سستی تھی اب زیادہ مہنگ ہے سو سو روپے کا فرق ہے آپ کو پروفٹ اس میں کم ہوتا ہے پروفٹ تو کم زیاری بات ہے پروفٹ تو کم ہی ہوگا مال مہنگ ہوگا تو اتنا کسٹمر بھی نہیں آرہا دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ ان کاروباری حضرات کے لیے اسے احکامات کرے کہ ان کے لیے آسانی پیدا امپورٹ وغیرہ کے کام جو ہیں ان میں ان کے لیے آسانی پیدا کرے دیکھیں کاروبار ہمارے ملک کا اصل احساس آئے تو اس کے لیے امپورٹ میں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کے پروفٹ وغیرہ یہ وہ تمام چیزوں کی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چلیں آپ کو ایک اور شاپ میں لے کے جاتے ہیں چلیں آپ کو ایک بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے